اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے جس جس میں بھی کوویڈ نائنٹین کی ویکسن لگوالی ہے اس کی دو سال بعد نیتھ ہو جائے گی یہ خبر سن رہے ہوں گے کافی وائرل ہو چکی ہے یہ ایک نیوز جو ایک مشہور فرنچ سائنسٹس وائرولوجسٹ ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جس جس نے ویکسن لگوائی ہے وہ دو سال بعد مار جائیں گے اس خبر میں کتنی سچائی ہے اور یہ خبر چھوٹ ہے یا سچ ہے ناظرین یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں آپ کو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں ناظرین اگرامی ہم جھوٹ اتنی تیزی سے پھلاتے ہیں اتنی سیزی سے ہم سچ کو نہیں پھلاتے یہ ایک ایسی نیوز ہے جس کو ہم نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے میں اس کی آپ کو تروید کرتا چلوں ناظرین میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا وہ ایک نوبل انعام یافتہ وائرولوجسٹ ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جنہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا وہ ایک نوبل انعام یافتہ وائرولوجسٹ ہے جو وائرس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ناظرین انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جس جس نے ویکسین لگوائی ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر یہ ویکسین پوری دنیا میں لگ رہی ہے یہ ایک خطرناک کھیل ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا اپنے انٹرویو میں کہ آپ کے لیے یہ ویکسین انتہائی خطرناک ہے آپ دو سال بعد مار جائیں گے یہ بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں نہیں کی انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ایک دم سے اتنے برے پیمانے پر ویکسینیشن کرنا بجائے لوگوں کو فائدہ دینے کے ان کے جو انٹی بائیوٹکس ہیں وہ ایک دوسرے کو نقصان پنچا سکتے ہیں اور اس سے کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ تھی اصل خبر لیکن پاکستانی یا کسی انڈین نے جو خبر شائع کی ہے اخبار کے اندر وہ غلط طریقے سے شائع ہوئی ہے تو ناظرین میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ بتانا جاتا تھا کہ جو خبر آپ نے سنی ہے وہ تقریباً حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت سے ہٹ کر لوگوں نے اپنے طریقے سے پیش کر دی ہے کہ دو سال بعد دیتھ ہو جائے گی جبکہ وائرولوجیسٹ جو نوبل انام یافتہ وہ فرنچ کے سائنسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنے برے پیمانے پر ایک دم ویکسینیشن کرنا ٹھیک نہیں تھا کچھ محلہ بار کافی دیر بعد لوگوں کو ویکسینیشن ہونی چاہیے تھی تاکہ انٹی بائیوٹکس پروپر طریقے سے عمل کر سکیں تو ناظرین آپ کو ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں آپ اپنے سینئر ڈاکٹر سے لازمی پوچھیں اور ویکسین کو لگوائیں یا نہ لگوائیں یہ آپ کی اوپر ڈپین کرتا ہے ہمارا کام تھا آپ کو جو اصل خبر تھی وہ پنچانا ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین یہ ان تمام لوگوں کو ویڈیو ضرور شیئر کریں جو اس خبر کو فیک نیوز کو شیئر سے شیئر کریں گا رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ہوتھ تھمزہ کریم کو اجازت نے ملتے ہیں پھر نیکٹ ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ